سلمان آبی صاحب کیا امریکہ کے لیے پروجیکٹ عمران خان اب بھی کار آمد ہے؟ دیکھیں اگر امریکہ کا پروجیکٹ عمران خان چل رہا ہوتا تو آپ کے خیال میں یہ جو حالیت سختیاں ہیں عمران خان کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی حکمران اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر سکتے ہیں اور امریکی حکم کے مطابق وہ نواز عمران خان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہ ہو دیکھیں بات یہ ہے یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں چائنا کی اور امریکہ کی لڑائی کی آپ نے بات کی ہے اس لڑائی کے اندر آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پاکستانی سیاستدان ہے یہ کسی جگہ پر کھڑے ہوئے یہ تو بچارے جہاں پر کھڑے ہوئے اپنی ڈومیسٹک لڑائی کے اندر وہ جو بڑے فیصلے ہونے ہیں اس میں ان کا کیا عمل دخل ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا آپوزیشن میں ہو ان کو کون اعتماد میں لیتا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جب آپ یہ کہتے ہیں پروجیٹ عمران خان تو پھر سوال تو یہ بھی اٹھے گا نا کہ یہ جو مجودہ حکومت ہے یہ کس پروجیٹ کے تحت آئی تھی اس کا بھی کوئی سرپرست ہوگا نا جو ان کو چلا رہا ہے اس وقت سارا کا سارا طریقے سے تو اس لیے اس سے پہلے دوزار ٹھارہ کے اندرمیان ہم نے کہا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا سکرپٹ تھا مان لیتے ہیں دوزار تیرہ کا سکرپٹ کس کا تھا دوزار آٹھ کا سکرپٹ کس کا لکھا ہوا تھا انیس سو اٹھاسی پچاسی اٹھاسی نوے ترانوے ستانوے کے جو انتخابات تھے وہ کس کے سکرپٹ لکھے ہوئے تھے یہ ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب محمسہ بنا لیا ہے جب ہم فیل ہو جاتے نا تو ہم ملبع دوسروں پر دالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی وہ کہتے تھے کہ جی مریم کہتی ہیں کہ ایک زمانے میں ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی اب ان کو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اسی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون بھی ساری زندگی مستفید ہوتی رہی ہے اور اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی مسلم لیگ نون جو ہے ساری عمر بلکہ اب بھی مستفید ہو رہی ہے تو اس لیے میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے امریکہ جو ہے وہ آ کے کسی ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کے جو امریکہ کے سٹیٹیجک انٹرسٹ ہیں اس کے اندر کوئی وہ جو ہے نا وہ کوئی سیکریفائز کر سکتا ہے امریکہ کا ریلیشنشپ ہو یا چائنہ کا ریلیشنشپ ہو وہ بنیادی طور پر ہمارے سیکیریوٹی اداروں کے ساتھ زیادہ پائدار ہوتا ہے اور وہ انہی کو بیس کر کے جو ہے نا اپنی سٹیٹیجک موف جو ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں پولیٹکس میں جو بھی آتا ہے امریکہ ہو یا کوئی اور وہ ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے کہیں اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں کہیں بری رشتے بھی ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر عمران خان واقعی اس وقت ان کا پروجیٹ ہوتا تو جو سختی اس وقت پارٹی کو کریس کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہے اس میں شاید ہمیں یہ صورت علم دیکھنے کو نہ ملتا ہے رضی صاحب کیا امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے پروجیکٹ عمران خان کی اب بھی بلکل کر رہا ہے کر نہیں پا رہا تو یہ الگ بات ہے اپنی جگہ کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بھیک مانگتے ہوئے پائے گئے ہیں وہ تو سلمان حمد کا بیڑا غرق ہو کہ اس نے آرڈیو لیگ کر دی وہ گلوکار ہے بنیادی طور پہ اسے اپنے گانے ریلیز کرنے کا بڑا شوق ہے تو اس نے آرڈیو لیگ کر دی عمران خان صاحب کی ورنہ تو وہ سامنے نہیں آنے تھی یہ تو وہ بات ہے جو سامنے آ گئی ہے بہت ساری ایسی کالز ہیں جو سامنے نہیں آئیں ابھی شاکت خانم گئے تھے وہ وہاں پہ بیٹلا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ کالیں کی ہیں تو وہ بہت ساری کالیں سامنے نہیں آتی دیکھیں عمران خان صاحب نے آخری حد تک جا کے ریکویسٹ کی ہے امریکن سے کہ آپ میرے حق کے اندر سٹیٹمنٹس دیں ایسے اکل مند ہوتے تو کہتے ہیں میرے خلاف سٹیٹمنٹ دیں اب آپ کے اندر میری مقبولیت بڑھے گی لیکن وہ ہیومن رائٹس وائیلیشن کے اوپر جو ہے وہ سٹیٹمنٹ چاہ رہے تھے ان سے زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ ہیومن رائٹس جو ان کی کمیٹی ہے یو این کی ان کو بات کرتے جیسے شیری مزاری کرتی رہی ہیں یہ کسی فرد سے بات کہنا کہ وہ اپنے فورن منیسٹر کو لکھے اور فورن منیسٹر پاکستان کی آم ٹویسٹنگ کرے اور اس فرد کی کوئی اتنی اہمیت بھی نہ ہو تو یہ عمران خان صاحب کو ایڈوائزر نے غلط ایڈوائز کی اور بعد میں ان کی آڈیو بھی لیگ کر دی امریکہ کی طرف سے پریشر تو ہے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کو کوئی کردار نہیں ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے سی پیک بند کیا اور ان کے وزیر نے آتے ہی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے سی پیک بند کرنا ہے اور سی پیک ہالٹ پہ آیا پاکستان کو جو انڈسٹری لگی تھی جو بجلی کے کھانے لگے تھے جو موٹر ویز بنی تھی ان کی ڈیٹ سرفسنگ پڑ گئی اور ان کے نتیجے میں جو انڈسٹریل ڈیویلمنٹ ہونی تھی وہ نہیں آنے دی گئی یہاں پہ جو انڈسٹری ڈسلوکیٹ ہوکے چائنہ سے پاکستان کے اندر انسٹال ہونی تھی وہ نہیں آنے دی گئی اس لیے پاکستان کے سیاستدانوں کا یہ رول ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کی ڈیفنس کو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی موجودہ سیول بیورکریسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے دلاسوں کے علاوہ یہی وجہ ہے کہ آئی میف سے ابھی تک معایدہ نہیں ہو پا رہا دلاسوں کے علاوہ دھمکیوں کے علاوہ ان کے پاس دینے کے لیے پاکستان کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بلیک میلنگ کے علاوہ تو چونکہ چائنیز ویگن شیئرڈ پروسپیرٹی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خوشحالی میں اشتراک کریں تو نیچرل ہی پاکستان کا ادھر جانا اور جو ہے اس کے اندر پاکستان کے سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے رجی صاحب کیا ہم امریکہ کے اس وینٹی لیٹر کے بغیر پر چل سکتے ہیں